السلام علیکم مائی نمیس آہد آباس ایم فٹی جی فرم آئید اسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیس ملافر گرڈ تو آج ہم چلیں گے ڈی ایچو ہرسپیٹل ملافر گرڈ ڈاکر مستف ایلافر صاحب سے ملنے کے لیے جو کے ماہ پر ڈی ایم ایس ہے ایہٹ ہے دپارٹمنٹ کے ایمرجنسی دپارٹمنٹ کے ہم ان سے چلیں گے کچھ بیماریوں کے مطمئن پوچھیں گے ان سے کہ یہ بیماریاں ہیں کس لیے ہیں کیا مقصد ہیں اور انڈا علاج ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آتھو گئے ڈی ایچو ہرسپیٹل ملافر گرڈ میں آئیے چلتے ہیں ڈاکر مستف ایلافر صاحب کے پاس جو کے ایمرجنسی دپارٹمنٹ کے ہیڈلی ہیں اور ڈی ایم ایس ہوئی یہاں پر اور ایک سینئر ڈاکر ہیں چلیں ان سے مشروع کرتے ہیں مختلف بیماریوں سے کیسے آتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے کہ شگر کا ورد انر نے یوز کیا ہے اس کو ڈیابیٹیز کہتے ہیں ڈیابیٹیز یعنی شگر ہر انسان کے خون میں شگر کے خاص لیول ہوتا ہے جس کی مدد سے اس کے باڈی فنشنس چلتے رہتے ہیں اگر وہ لیول نورمل مقدار سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم ہائپر گلائسیمیا یعنی اس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ ڈیابیٹیز یعنی شگر ہو گئی ہے اس کی جو انٹرنیشنل لیول کے حساب سے کچھ ٹرائٹیریہ مینٹین کیے گئے ہیں کہ اگر انسان خالی پیٹ اس کو فرسٹین کہتے ہیں رات بھر اسے نہ کھایا ہو اور صبح خالی پیٹ اس کی بلڈ شگر چیک کی گئے تو وہ وہ نورمل ایک سو دس سے نیچے ہوتی ہے یا میکسی من ایک سو دس کے نورمل اور پیٹ بھرنے کے بعد وہ ایک سو چالیس تک نورمل کہناتی ہے لیکے نورمت اور پھر ایک سو دیس کو جس تک ملت کھانا کھانے کے بعد ہمارا ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ شگر کی کیا وجوہات ہے تو اپنے کسی دش کی کیا ہے کس ہو جائے سے بہت ہوئی ہے اچھا اب آپ نے جو سوال کیا اس میں دو سوال ہم کی سوال نہیں ہے سب سے پہلے بات ہے وجوہات کی جیسا کہ اس میں سب سے زیادہ ہمارا لائف سٹائل اور جنیتک دو سائل پر پرم کرتے ہیں اگر کسی کی فیملی میں شکر ہے تو اس کی فیملی میں شکر کرانے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جنیتکس ہوگی ہے دوسری چیز دائف سٹائل کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جا ہے ڈواب ایکسرسائز نہیں کہتے بیٹھے رہتے ہیں کھائے کیا بیٹھے رہتے ہیں تو جو ہمارا پر اکنیاز انسلین بناتا ہے اس کی ورکنگ پر ایفیکٹ کرتا ہے اور وہ ایشتہ ایشتہ اپنا فنکشن ڈکریز کرتا جاتا ہے تو دونوں کی پلس ڈائیٹ جس کدر ہم زیادہ کار ڈائیٹس جو میٹھے ہم زمان میں کیا میٹھی چیز ہے بوت لے شربت اس قسم کی چیزیں استعمال کریں گے اس کدر ہمارا پہنچیاز پر زیادہ لوٹ پڑے گا اور اتنا ہی جاند ہمیں ڈائیٹس یا فیو کرونے کا چاہ سکتا ہے دوسری چیز ہے اپنے کچھ ہی کمپلیکیشن اچھا ایکسر لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ کوئی باپنیش اگر زیادہ ہے تو زیادہ روٹی کھا لیں پھر زیادہ چلے لیکن آہستہ آہستہ یہ گریز ہونے کی وجہ سے ہمارے بوتے ہمارے اٹھے ہمارے بوتی کا تمام مجود ختم ہونے رکھتا ہے اس کو اسی طرح دیمک سے بھی مثال دیمک سے بھی اس طرح دیمک لکڑی کو آجاتی ہے اسی طرح یندر یندر اور یہاں تک کہ بندے کو جب زیادہ ہوتا ہے اس کے بوتے ختم ہو چکتے ہیں اس کا پہتر حال یہ ہوتا ہے کہ ڈائٹ پلاس ایکسرسائز اور جہاں بہتے ہو تو تک بیٹری ڈاکٹر کے اوڈوائز کے اوڈوائز کے اوڈوائز جب آپ نے ایسا کہ دیکھیں ہم آئے تھے دکھر موچو عزاپر صاحب کے بات میں ہمیں شہر کے بارے میں بتایا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور کمیٹس لازمی کریں کسی طرح ہم نے اور نئی ویڈیو کے ساتھ آتے رہنے